مولانا وضع کے اعتبار سے لفظ کی میں نے بتلایا تھا چار قسمیں ہیں خاص عام مشترک معاول وی خاص اور عام کی فصل ہم نے شروع کی تھی صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لئے یا ایک معلوم ذات کے لئے علی انفرادی طور پر یعنی وہ لفظ وضع ہو ایک اکیلے معنی کے لئے انفرادی طور پر یعنی اکیلہ اکیلے معنی کے لئے وضع ہو یا اکیلی ذات کے لئے وضع ہو اکیلی ذات کے لئے وضع ہو سمجھ میں آیا بھئی معنی کا مطلب میں نے بتلایا تھا اس سے مراد کیا ہے صفت ہے جو قائم بالغیر ہوتی ہے غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے خود قائم نہیں رہ سکتی بغیر کسی کے اور جبکہ جیسے معنی صفیدی ہے سیاہی ہے علم ہے جہل ہے وغیرہ اور مصممہ سے معلوم مراد کیا ہے ذات ہے اور شخص ہے ذات اور شخص تو اس کو وضع کیا گیا ہو ذات معلوم کے لئے یا شخص معلوم کے لئے یا شخص معلوم کے لئے تو مصممہ شامل ہے شخص کو بھی اور عین کو ذات کو بھی مولانا سمجھ میں آیا دیکھو جیسے زید ہے مولانا زید کو کس کے لئے وضع کیا گیا ایک شخص معلوم کے لئے اکیلے شخص معلوم کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے مصممہ معلوم یعنی شخص معلوم ہے یا عین معلوم ہوگی مولانا عین کا کیا معنی ہے ذات وہ ذات معلوم ہوگی جیسے انسان مولانا انسان کی ذات کیا ہے معلوم ہے انسان کی ذات کیا ہے معلوم ہے اور پھر یاد رکھو مولانا خاص کی تین قسمیں ہیں خاص تین قسم پر ہے مولانا نمبر ایک الفرد الخاص الفرد الخاص الجنس الخاص اور النوع الخاص خاص فرد جیسے زید ہے مولانا اور خاص جنس جیسے انسان اور خاص نوع خاص جنس جیسے انسان اور خاص نوع جیسے رجول مولانا مرد مرد یا عورت یا عورت تو دیکھو زید فرد خاص ہے مولانا ایک معلوم شخص ہے تو اس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو یہ لفظ زید کیا ہوا مولانا الفرد الفرد خاص اور پھر مولانا دوسری قسم کیا ہے جنس خاص جنس جیسے انسان انسان کی جنس کیا ہے خاص معلوم ہے یاد رکھو مولانا ایک ہے منطقی جنس منطقی جنس اور ہے اور ایک ہے اصولی جنس مولانا اصول فقہ والے انہی جس سے بحث کرتے ہیں اصول فقہ میں جسے جنس کہتے ہیں وہ الگ ہے مولانا اور منطق میں جسے جنس کہتے ہیں وہ الگ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مناطقہ بحث کرتے ہیں حقیقت و ماہیت سے اور اصولی بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے اصولی بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے اغراض و مقاصد سے اور منطق میں بحث کی جاتی ہے تو منطق میں جنس کی تاریخ آپ نے کیا پڑھی تھی مولانا وَقُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى تَسِيرِينَ مُقْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِ منطق میں جنس کی کیا تاریخ پڑھی ہے آپ نے بھئی وَقُلِّيُّن مَقُولٌ لکھیں بھئی یہ تاریخ بھی آپ نے سنانی ہے بھئی وَقُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى تَسِيرِينَ وَقُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى تَسِيرِينَ مُقْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِطِ یعنی منطق میں جنس وہ ایسی کلی کا نام ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان ہے مالا تو دیکھا تو حیوان دیکھو کس کس پر بولا جاتا ہے مالا نا انسان بھی اس میں شامیل ہے اور دیگر جانور بھی اس میں اور ہر ایک کی حقیقت کیا ہے الگ الگ ہے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناسق سمجھے ہیں گھوڑا ہے گھوڑے کی حقیقت کیا ہے حیوانِ صاحل ہے گھوڑا ہے گھوڑے کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناسق ہے تو دیکھو منطق میں کلی کس کو کہتے ہیں جن کسے کہتے ہیں جس کے افراد کی حقیقتیں کیا ہوں مالا نا مختلف ہوں بھئی یعنی مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولی جائے بھئی اور اصولِ فقہ میں تعریف ہوگی جنس کی اصولِ فقہ میں وَكُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ وَكُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مختلفین بالاغراز مختلفین بالاغراز اب ادھر دیکھو بھئی تو دیکھو مالا نا منطق اصولِ فقہ منطق میں کیا تھا وَكُلِّيُّن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُقْتَلِفِينَ وَكَثِيرِينَ وَكُلِّيُّن مَقْتَلِفِينَ وَكُلِّيُّن مَقْتَلِفِينَ جیسے انسان مولانا جیسے کیا ہے انسان اب انسان دیکھو منطق میں تو نو ہے مولانا کیونکہ اس کے سارے افراد کی حقیقت ایک ہے سارے افراد کی حقیقت سب کیا ہیں مولانا ہیوانے ناطق ہیں لیکن اصول فقہ میں آ کر اب یہ جنس ہے مولانا نوع نہیں اس لیے اصولی بحث کرتا ہے اغراض و مقاصد سے اور یہاں پر افراد کے اغراض و مقاصد ایک نہیں انسان کے افراد کیا ہیں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے مرد کے اغراض و مقاصد اور ہیں اس کے تخلیق کے اور عورت کے کیا ہیں اغراض و مقاصد کیا ہیں مرد کیا بنے گا امام بنے گا امام بن سکتا ہے حدود و قصاد کے معاملے میں کیا بن سکتا ہے گواہ بن سکتا ہے جمعہ وغیرہ قائم کرے گا جبکہ عورت کیا کرتی ہے عورت کا مقصد کیا ہے مرد کے لئے فراش بنے اس کے لئے اولاد کو جنم دے اور گھر کے امور کو سنبھالے ہوئے تو عورت کے اپنے مقاصد اغراض و مقاصد ہیں اور مرد کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں تو دونوں کے اغراض و مقاصد کیا ہوا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آئی بات سب اور نو کی تعریف آپ نے منطق میں کیا پڑھ رہی تھی بھئی وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ جنس تو کیا تھی مولانا مُتَّلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ اور نو کیا ہے جن کی تو لہٰذا انسان یہ کیا ہوا مولانا منطقی اعتبار سے نو کیونکہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں مرد ہے یا عورت ہے ان سب کی حقیقت کیا ہے مُتَّفِقِ ایک ہے مولانا حیوانِ نازل آپ اسی تاریخ کو ذرا اصول فقہ کی حاصل کریں گے تو کیا کہیں گے وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِ اِنَا بِالْحَرَاضِ سمجھ میں آیا بھئی مُتَّفِقِ اِنَا بِالْحَرَاضِ وہ ایسی کل ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کے اغراض مقاصد کیا ہوں ایک ہوں جیسے رجل رجل نوع ہے مولانا حصولی ہے یا جیسے امراء کیونکہ رجل کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں مولانا اور عورت کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں ہر ایک کی تخلیق مرد کی تخلیق سے کیا مقاصد ہیں مولانا امام بنے حدود اقصاص میں کیا بنے گواہ بنے جمعہ قائم کرنے والا ہو عیدین قائم کرنے والا ہو مولانا یہ وغیرہ وغیرہ بھئی جبکہ عورت کی تخلیق کے کیا مقاصد ہیں کہ مرد کیلئے کیا بنے فیراش بنے اور اس کیلئے بچوں کو جنم دے اور اس کے گھر کے اندر کے معاملات کو سنبھالے بھئی وغیرہ وغیرہ بھئی یہ چند ہے تو دونوں کی تخلیق کے مقاصد اغراض الگ الگ لہذا یہ کیا ہوئے رجل ایک نوع ہوئی اور امرہ ایک نوع ہوئی ہاں رجل کے سارے افراد کی اغراض متفق ہیں جتنے بھی رجل ہیں سب کی غرض سے تخلیق اور امرہ کے سارے افراد کی تخلیق کے یہی مقصد ہے تو وہ کیا ہیں متفق ہیں تو رجل ایک نوع ہوئی الگ اور امرہ تاریخ سب کو سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو دیکھئے کتاب پر بھئی یہ جو تاریخ آ رہی ہے خاص کی یہ آپ کو عربی میں یاد ہونی چاہیے کہتے ہیں ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا کس کے لئے ایک معنی معلوم اور معنی سے کیا مراد ہے صفت اور یا وضع ہو کس کے لئے ایک مسمع ہے معلوم مسمع سے کیا مراد ہے شخص شخص بھی ساتھ میں لائے شخص اور شخص کو بھی شامل ہے اور ذات کو بھی مراد علی الانفرادی انفرادی طور پر یعنی اکیلی اکیلے ایک شخص کے لئے وضع ہو جیسے اکیلے ایک شخص کیا ہے معلوم جیسے ذہب اور یا اکیلی ایک ذات کیلئے وضع ہو معلوم اکیلے ایک ذات جیسے انسان اور رجل انسان اور رجل تو یہ کس کے تخت آ جائیں گے مسمع معلوم کے تحت تو مسمع میں دو چیزیں آ گئے مولانا شخص معلوم بھی آ گیا اور عین معلوم یعنی ذات معلوم بھی آ گئے دونوں جیسے کہ ہمارا کہنا فی تخصیص الفرد فرد کی تخصیص کے اندر زیدن تو یہ کس کی مثال ہے مولانا فرد خاط وفی تخصیص النوع رجل اور تخصیص النوع کے اندر ہمارا کہنا رجل کہنا وفی تخصیص الجنس انسان اور جنس کی تخصیص میں کیا کہنا انسان کہنا تو دیکھا نوع رجل ہے اور انسان کیا ہے جنس ہے جنس والعام کل لفظ ینتظم جمع من الافراد سمجھ تو بھئی یاد رکھو یہ جو رجل اور انسان ذکر ہوئے آپ کہیں کہ رجل کے تو بہت افراد ہیں اور آپ نے کیا کہا تھا جی اس کے افراد نہیں ہوں گے خاص میں افراد علی انفراد کہا یا نہیں کہا بھئی تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی رجل کے تو بڑے افراد ہیں انسان کے بھی بڑے افراد ہیں تو بھئی افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے نی قطع نظر افراد کے صرف انسان کی ذات مولانا انسان کی ذات گھوڑے سے الگ ہے نہیں مولانا گدے سے بھی گائے سے بھی اچھا تو حد ایک معلوم ذات ہے مولانا افراد قطع نظر افراد سے یوں کو اس کے مفہوم بھئی کس اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار رجل کے افراد کی طرف جائیں گے تو پھر تو یہ خاص نہیں رہے گا کیونکہ افراد تو اس کے کیا ہیں زیادہ ہیں یہ بات یاد رہے گی تو یہ کسے اعتبار سے ہیں مولانا رجل اور انسان خاص ہیں افراد کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے وَالْعَامُ کُلُّ لَفْز يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ اور عام ہر وہ لفظ ہے ہر ایسا لفظ ہے يَنْتَظِمُ اَيَّشْتَمِلُ جَوْ شَامُ مُشْتَمِلُ ہو جَمْعًا اَيْ مَجْمُوعًا مجموعِ کو مِنَ الْأَفْرَادِ افراد میں سے افراد کے ایک مجموعے کو شامل ہوں مولانا ایک فرد پر نہیں بولا جاتا بلکہ کس پر بولا جاتا ہے افراد کے یعنی اس میں اب افراد آئیں گے ما قبل والا خاص جو تھا اس میں افراد نہیں سمجھ میں آیا اس میں لفظ کا ایک ہی معنی تھا لفظ کا اگر اس لفظ کے دو تین معنی آ جاتے تو وہ خارج ہو گیا تھا خاص سے خارج ہے خاص سے خارج ہے اور خاص سے خارج تو عام وہ ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جن اور نوع اس میں افراد نہیں مراد اگر افراد مراد لیں گے پھر تو خاص یہ نہیں رہے گا لیکن یہاں پر کہ وہ مشتمل ہو افراد کے مجموعے پر یعنی اس کے افراد ہوں اس کے افراد ہوں پھر یہ افراد کے مجموعے ہوگا یا تو لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے جیسے مسلمون اور مشرکون وغیرہ مسلمون کس کو کہتے ہیں اور مس تو یہ مفرد ہے اور اس کی زیادہ جمع بناو مسلمون اور مسلمون کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوگا تین سے کم اطلاق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ مشتمل ہے افراد کے مجموعے کو افراد کے مجموعے تو یہ ملانا مشتمل ہوگا شامل ہوگا افراد کے مجموعے کو امہ لفظن یہ جو شمول ہے یا تو لفظن ہوگا قولنا مسلمون جیسے ہمارا کہنا مسلمون و مشرکون تو یہ لفظوں کے اعتبار سے مجموعے پر بولے جاتے ہیں مفرد پر نہیں بولے جاتے ہیں و ام معنی یا کیا ہوگا معنی معنی کے اعتبار سے شمول ہوگا جمع مجموعے پر اس کا اطلاق ہوگا قولنا من و ما جیسے من اور ما من اور ما من اور ما یہ جمع نہیں لفظوں کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن یہ کس پر بولے جاتے ہیں افراد کے مجموعے کے لئے استعمال ہوتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی من اور ما من کس کے لئے آتا ہے زویل اقول کے لئے اور ما کس کے لئے آتا ہے غیر زویل اقول کے لئے آتا ہے بھئی چلیے بھئی یہاں تک بہت سمجھ میں آگئی سب کو خاص کے بات ہوئی خاص کے بارے میں بتایا وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم یعنی وصف معلوم کے لئے بدق کیا گیا ہو یا مسمع معلوم کے لئے اور مسمع میں کتنی چیزیں آگئے دو چیزیں شخص معلوم بھی آگیا اور ذات معلوم شخص معلوم کی مثال جیسے زید اور ذات معلوم جیسے انسان کی ذات معلوم ہے جس کا مفہوم معلوم ہے اور جیسے رجل کی بھی کیا ہے ذات معلوم ہے مفہوم معلوم ہے کس کو کہتے ہیں بنین انسان کا وہ پر کہا تک بالغ ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے رجل کہلاتا ہے تو پھر میں نے بتلایا اس کی کتنی کسمیں ہیں فرد خاص جن سے خاص اور نوع خاص فرد خاص کی مثال جیسے زید ہیں جن سے خاص کی مثال انسان اور نوع خاص کی مثال رجل ہیں اور میں نے پھر آپ کو بتایا ایک منطق میں چونکہ بحث ہوتی ہے حقیقت سے لہٰذا منطق الگ تعریف کرے گا اور اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے کس اغراض مقاس سے لہٰذا وہ الگ تعریف کرے گا منطق میں جنس کی کیا تعریف پڑی تھی وَكُلِّيُن مَقُولُن عَلَى كَثِيرِينَ تَلِفِينَ بِل ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں آپس میں مختلف ہوں جیسے حیوان ہے حیوان میں انسان بھی داخل ہے اور جانور بھی داخل ہیں اور حقیقتیں ست کی کیا ہیں مختلف ہیں جبکہ اصولی چونکہ اغراض مقاس سے تو بِل حقائق کے بجائے کیا کہے گا بِل مولانا لہٰذا انسان کے دو افراد ہیں رجل اور امرأہ رجل کے اغراض الگ امرأہ کے اغراض الگ تو لہٰذا انسان کیا ہوا مولانا اس کے افراد کے غرض ایک یا الگ الگ ہے مختلف ہے تو یہ کیا جنج ہوئی مولانا اصول فقر اور منطق میں نو کی تاریخ کیا کرتے تھے وَكُلِّيَن مَقُولُون عَلَىٰ كَثِيرِنَ مُتَّفِقِقِينَ وَایسی کُلِّيَ جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور اصولی کیا کہتا ہے جن کی حقیقت ایک نہ ہو جن کے اغراض کیا ہوں ایک ہوں لہذا انسان انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں لیکن حقیقت دونوں کی کیا ہے دونوں کی حقیقت انسان عورت کی حقیقت کی بات کر رہا غرص کی بات نہیں کر رہا حقیقت ایک لہذا منطقی کی نزدیک یہ کیا ہے نو کیا ہے اور لیکن اصولی کے نزدیک یہ انسان کیا ہوا جن ہوا رجل و امرہ رجل کیا ہوا منطقی اصولی کے نزدیک نو کیونکہ تمام افراد کے غرص کیا ہے ایک ہے اور امرہ بھی کیا ہے کیونکہ اس کے بھی تمام افراد کے غرص کیا ہے ایک ہے مولانا پھر اس کے بعد عام کی بات آئی بھئے خاص میں تو تھا افراد نہ ہو اور عام میں کیا ہوگا مولانا افراد ہوں گے افراد کی طرف دیکھا جائے گا افراد کی طرف نظر کی جائے گی اور پھر وہ لفظ جو ہے افراد کو شامل ہوگا لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار جیسے مسلمون اس کا اطلاق تین سے کم پر ہو سکتا ہے نہیں تو اس کے ہمیشہ افراد کم اکم تین ہوں گے اسی طرح من اور ما یہ بھی کس کے لئے ہے مالانا یہ افراد کے مجموعے پر بولے جاتے ہیں مالانا اور من کس کے لئے آتا ہے ما کس کے لئے آتا ہے شلیئے مالانا حادہ والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام